چائنہ کہہ رہا ہے کہ روس تو یودھی نہیں کہہ رہا لیکن اگر کوئی بھی دیکھے گا تصویروں کو کہے گا کہ روس تو گھسا ہے نا روس گھسا ہے یوکرین کی سرزمی پر اور وہاں پر جو مسائلیں گر رہے ہیں جو ساری چیزیں ہو رہے ہیں جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں وہ کس کے وجہ سے روس کی وجہ سے بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں یہ جو بیان جو ہوتے ہیں ان میں ایک ایم ہوتا ہے سچائی ہو نہ ہو ایک ایم ہوتا ہے میسج ہوتا ہے اور ایک میں خاص چیز ضرور کہنا چاہوں گا آپ سے جتنا یہ زیادہ لمبا چڑا روس یوکرین کا اور امریکہ وہاں فسا رہا تو آپ دیکھئے گا تو چین جو ہے موقع لے کے تیوائن پر جھڑپ مارے گا اس لیے سبی کے حتمے ہیں کہ کام جلدی ختم ہو جائے روس بھی زیادہ اڑنا نہیں چاہے گا کام ختم کرے گا اور امریکہ اور نیٹو بھی زیادہ اس پر گھسرانی چاہے گی کیوں ان کا مین چیز کیا ہے چائیوان اور اس لیے یہ جلدی ختم ہوگا اور جو سٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا ایک پوپٹ سرکار بنے گی اور ایک سیز فائر کی ڈیمانڈ نکلے گی آٹھ دس دن کے بعد جب چیز ہو جائے گی پوری اب یہ نکلے گی اور دوسری بار جو آپ نے ابھی دکھایا کہ وہ ٹینک جو ہیں سیویلین کارز کے اوپر ان کو روند رہے ہیں میری سمجھ میں جو ریشن ریبیلز جو ہیں ان کو دمائے جا رہا ہوں مجھے معافی کے ساتھ کیونکہ روکنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس بیچ میں لگاتر بڑی خبر آ رہے ہیں ایک بڑی خبر یہ آ رہے ہیں روس کہ ہم لیکے بعد سے میٹرو سٹیشن پر لوگ چھپ گئے ہیں بھی جانکاری ملکیب میں میٹرو سٹیشن میں لوگ چھپ گئے ہیں لوگ بچنا چاہ رہے ہیں لوگ چھپے ہیں بڑی خبر اس وقت آپ کو دے رہے ہیں اور تصویریں بھی لگاتر آ رہے ہیں سر آپ اپنی بات کرتے نہیں کر سکتے ہیں مطلب یہ سمری میں کیا ہے سنکشت میں کیا ہے کہ روس اپنا مقصد اچیو کر پائے گا یوکرین کا نیٹو کے طرف جانا رکھ کرنا ختم ہوگا اور نیٹو اور امریکہ بھی اس چیز کو طول نہیں دیں گے اور اسٹیٹس کو ٹائپ ہو جائے گا اور روس اپنی چیز بنوا لے گا اس کا میسیج آگے آنے والوں دنوں میں جائے گا کہ روس کا سویر آف انفرنس بڑے گا ٹھیک ہے لیکن سندیب تھاپر سر کیا اندازہ لگانا اتنا آسان ہے کہ ایسا ایسا ہو جائے گا بھی اور کوئی پپٹ سرکار وہاں پر بیٹھ جائے گی کیونکہ اب تک جو اندازہ لگایا جا رہا تھا روس کو لے کر ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ شاید یوں دوگا ایسا ماحول ضرور تھا لیکن ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یوں دوگا دیکھئے یہ کچھ کہنا ناومکین ہے کریکٹلی فورسی کرنا کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سب in the range of speculation ہے ہاں یہ جیسے سب کو پتا ہے کہ رشیا بہت جاہاں طاقتور ہے یکرین سے لیکن یکرین بھی کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے جیسے میں نے کہا ہندوستان کا ون سیونت حصہ ہے اس کا جرمنی اور فرانس سے بڑا ملک ہے تو even جسami پریکٹیکلی اس کو پورے کوراں کرنا اس کے لیے کیف کو کیپچر کرنا پڑے گا دو تین اور بڑے کومنیکیشن سنٹر سیٹلیز کو کبزے میں لانا پڑے گا اس کے ریڈیو ٹی وی کو کبزے میں لانا پڑے گا اس کی فنانشن الینشویشن کو کبزے میں لانا پڑے گا تب فیسیکلی بے شک پورے اکرین کو نہ کریں لیکن اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لیے time چاہیے اور resources چاہیے طاقت چاہیے جو روس کے پاس ہے کیا وہ کمیٹ کر رہا ہے کرنا چاہے گا اس لیول تک کیا اس کو انٹرنیشنل نیشنز اس کو یوین کرنے دے گا یہ سب ابھی سپیکلیٹ کر سکتے ہیں آج پہلا دن ہے اور مجھے تو امید ہے میرے گھر میں اگر وہ گستا چاہے میں کتنا ویک ہوں میں لڑوں گا جرور میرے ساپ سے یوکرین لڑے گا جب تک اس کی کابلیت ہے اب کتنی دیر وہ لاز کر سکتا ہے وہ depend کرتا ہے کہ اس کی resources کتنی ہیں لیکن لڑے گا جرور آپ کہنے لڑے گا جرور لیکن وشنبر سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا غلطی کر دی یوکرین نے کہ اس کو پوتین کے اس خصے کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھی strategically وہ اس کے جتنے بھی جو camps ہیں ان کو target کر رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ پوری تیاری کر کے آئے میں سمجھتا ہوں یوکرین کا ایک سب سے بڑی جو یوکرینین پارلیمنٹ نے ناٹو میں آپ نے آپ کو ملانے کی جو شروعات کی وہاں سے جو ہے یہ clear تھا پوتین کو کیونکہ ناٹو میں پہلے آپ نے ایک طرح سے application دے دی کہ مجھے member accept کر لو تو یہ پوتین کو منجور نہیں تھا یہ میں سمجھتا ہوں اور دوسرا جو ہے جو world global environment ہے پوتین اس کا بہت بڑا student ہے پوتین جو ہے وہ بہت ہی قابل اور hardliner ضرور ہے بہت قابل نیڈ ہے اور قابل سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی politically وہ بہت educated ہے بہت اس کا experience ہے تو اس نے پورے world اور رشیہ میں strategic analysis constant ہے بہت constant ہے ماں تو اس کے حساب سے یہ اس کو ایک موقع مل گیا افغانستان کی situation کوویڈ کے پوسٹ کوویڈ situation امریکہ کی جو present domestic حالت ہے یورپ کی جو domestic حالت ہے یہ بہت لمبا گے میں دیکھیں میں ایک چھوٹی سی statement دوں گا چائنہ نے جو statement دی ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری تو چائنہ ہے چائنہ چاہتا ہے یہ war prolong کرے چائنہ چاہتا ہے رشیہ بھی week ہو چائنہ چاہتا ہے economic sanctions لگیں economic sanctions لگیں گے تو رشیہ اور یورپ دونوں week ہوں گے نا 35% trade یورپ اور ای ای ایو کا اور رشیہ کا ہے جرمنی کا ہے فرانس کا ہے تو چائنہ کو تو بینیفیشری اس کا چائنہ ہے long term میں امریکہ اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے لیکن آج اس کا سب سے بڑا بینیفیشری چائنہ ہے اور چائنہ چاہے گا کہ division ہو division ہو dollar کی domain ختم ہو اور ایک نئی currency ابرے تو چائنہ کا تو بہت لمبا game ہے جہاں تک یوکرین میں یہ جو metro stations کے اندر ہیں لوگ یہ دیکھئے یہ وہاں کی ایک آپ کو ماننا پڑے گا یوکرین نے بہت کچھ جھیلا ہے second world war میں پورا یوکرین دو بار overrun ہوا ہے اور یوکرین کے لوگ 75 years ago یہ ہوا ہے تو جانتے ہیں کی کیا آ سکتا ہے تو یوکرین میں بھاگدر مچ ہی ہوگی metro station میں لوگ shelter لیں گے جہاں جس کو shelter ملے گا یہ ہی بھاگدر ہے جس سے کی یوکرینین political leadership جو ہے یوکرین میں پورا رشیا قبضہ نہیں کر سکتا اور نہیں بھی کرنا چاہے گا یوکرینین کو نہیں رون دے گا ایسے لیکن یوکرین کے اندر اس سے جو political appeal ہو سکتی ہے dissatisfaction ہو سکتی ہے جیسے اس کے اندر بھی تو ایک گصہ آ سکتا ہے کہ ہماری leadership اتنی incapable ہے تو basic aim اس کا یہ ہے کہ leadership change کرنا اور اس کو ناٹو میں نہیں جانے دینا اور رشیا کے جو borders ہیں وہ بیلورسیا بریسٹ اور لویو کے نورت میں ویسٹ میں ہوں تاکہ ناٹو اور آگے نہ بڑے میں سہم مہتی بے ہوں کہ سب سے زیادہ benefit چائنا کو ہو رہا ہے کہ ابھی تک آپ امریکہ کو دیکھ رہے تھے اس کا فوکس انڈو پیسیفک پہ تھا اور فوکس تھا کہ چائنا کو contain کیا جائے تو جب امریکہ کا فوکس رشیا پہ اور یکرین پہ چلا گیا ہے تو چائنا کو تھوڑی سی space مل گئی ہے جو کی وہ پیسیفک میں جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے تو definitely فائدہ چھوڑی بات ہوں گا امریکہ کیوں اپنے soldiers کو کرے یہ تو سوویت یونین کا پارٹ تھا یکرین یہ تو بھائی بھائی لڑ رہے ہیں امریکہ کیوں اپنے soldiers کو ground پہ آئے تھے بائیڈن کو بہت بڑی گلتی کریں گے اس میں اگر اپنے امریکہ کو کیا ملنے والا اس سے امریکہ اتنی دور اپنے soldiers کو یورپ کے stakes ہیں اور یورپ انامڈ ہے یورپ کو یہ جل سننہ کی بات سے میں بالکل اگری ہوں یورپ کو سوچنا پڑے گا کہ جو اس نے پچھلے پچاس ساتھ سال میں ناتو کے اندر اپنی ملٹری دی موبلائز کر دی جو انہوں نے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کم کر دیا وہ کہاں تک سیکسسول ہوں گے ان کو روائی کرنا پڑے گا موسیقی 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 موسیقی